موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا لائیل ڈیوز میں ہوں آپ کے شاہد مکیس ساہی آئیے نظر ڈالتے ہیں پرمک سماشاروں پر جالاؤر کے بھینمال شہر میں پچھلے ایک مہینے سے مانسک دبیانگ مہلا گھوم رہی تھی اپنے کپڑے اتار کر نگن ہو کر گھوم رہی تھی کئی بار سماشیوی یوتھ نیشنل سنسطہ کے سدسیوم نے اس مہلا کو کپڑے پہنائے پر وہ اپنے کپڑے اتار کر فیک دیتی تھی لیکن پرساسن دوارہ کاروائی نہیں کی جا رہی تھی اس بشے پر یوتھ نیشنل سنسطہ دوارہ ایس ڈی ایم کو گیاپن دیا گیا اس کے باوجود پرساسن کی اور سے اس مہلا کے علاج کے لیے کوئی کاروائی نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اس بشے کو گمبھیرتہ سے لیا جا رہا تھا یوتھ نیشنل سنسطہ نے دوبارہ کاروائی کی تب جا کر پرساسن کی آنکھیں کھولی اور بھینمال اپکھنڈ ادھکاری نے آدیس دیا کہ اس مہلا کو ڈھونڈ کر علاج کروائے جا سکے یوتھ نیشنل سنسطہ کے ادھکس ستیس جیسین میٹھا لال مالی رمیز فلوریہ مکیس جنگر ہیملتہ جین بھیرو سنگھ دھویسہ کئی سدس نے مل کر اسے ڈھونڈا اس کے بعد بھاجپا نگر ادھکس ہیملتہ جین نے مہلا کو وستر پہنایا اس کے بعد ہی ان کو کھانے کی جل دی گئی اور ان پرکار کی بیوستہ بھی کی گئی تب ہی جا کر ایج ڈی ایم صاحب ایم ایل اے پورا رام چودری نگر پالی کا دھکس سانولہ رام دیواسی کی ساہتہ سے ایمبولینس کی بیوستہ کی گئی ایمبولینس کی ساہتہ سے جوت پور مانسک روک چکت سالہ میں مہلا کو ریفر کیا گیا راجستان کے بھنمال سے رمیز فلوریہ کی ریپورٹ ماملہ ہمیر پور جلے کا ہے جہاں ان دنوں کھنن مافیا مٹی کا عوید کھنن کر کروڑوں روپے کے بیورے نیارے کر رہے ہیں یہ سیکڑوں ٹرالی مٹی روزانہ نکال کر بیچ رہے ہیں ہمیر پور جلے کے سمیر پورا اور مودہا تھانا چھتروں میں ان دنوں کھنن مافیا دین رات مٹی کے عوید کھنن میں لگے ہیں کھیتوں میں مٹی کے پہاڑوں میں مسینوں دوارہ کھنن کیا جا رہا ہے اس کھنن میں کئی سفید پوس سماج وادی پارٹی نیتا بھی سامل ہے جب جلہ پرساسن کو اس کھنن کی جانکاری ہوئی تو اس نے مودہاں میں ہو رہے مٹی کے عوید کھنن کو رکواتے ایک مسین کو قبضے میں لے کر کاروائی بھی کر ڈالی اور ہی تعلیٰ آبے سار یہاں پر اتنی مٹی کھو دی گئی یہ دو سال میں کھنن نے سر کئی بار اپلی کے سن دیگیں کئی بار سے قائب کی گئیں لیکن دو منٹ میں فون آتا ہے تھانے سے وہ قائب ہو جاتے ہیں یہ کتنے ٹریکٹر پہ دیجن لوگ بھرتے ہیں ساوے گھنٹے میں بیس بیس پچیس پچیس پچاس پچاس ٹریکٹر بھر لیتے ہیں چھے چھے ٹریکٹر ایک ساتھ چلائیں لیکن اس کے باوجود سمیرپور تھانا چھے ٹر میں یا کھنن مافیا کھنن کر کروڑوں روپے کما کر کھنیج بی بھاگ کو لاکھوں روپے کے راجسوں کا نقصان کر رہے ہیں اتر پردیس کے ہمیرپور سے سیو سکتی شینی کی ریپورٹ مہلائیں اپنی پت کی لمبی عمر کے لیے ورط رکھتی ہے ورط ساویتری ورط ساویتری ورط میں مہلائیں ایک سو آٹھ بار برگت کی پرکرمہ کر پوجا کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ گروبار کو ورط ساویتری پوجن کرنا بہت فلدائک ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ساویتری نے ورط برچ کے نیچے ہی اپنے مرت پتی ستیوان کو یمراز سے واپس لے لیا تھا اس دن مہلائیں صبح سے اسنان کر لیتی ہیں اور سوہاک سے جڑا ہر سنگار کرتی ہیں مانیتا کے انصار اس دن ورط برچ کی پوجا کرنے کے بعد ہی سوہاگن کو جل گرہن کرنا چاہیے اس ایک ورط سے ملتی ہے سبھی پاپوں سے مختی ورط کا مطلب ہوتا ہے برگت کا پیر برگت ایک بسال پیر ہوتا ہے اس میں کئی جٹائیں نکلی ہوتی ہیں اس برط میں ورط کا بہت مہت ہے کہتے ہیں اسی پیر کے نیچے ساویتری نے اپنے پتی کو یمراز سے واپس پایا تھا ہندو پران میں برگت کے پیر میں برحمہ بشنو اور مہیز کا واس بتایا جاتا ہے مانیتا کے انصار برحمہ برچ کی جڑ میں بشنو اس کے تنے میں اور سیو اپری بھاگ میں رہتے ہیں موراد آباد میں بھاجپا کارکرتاؤں کی گنڈا گردی کوتوالی تھاکر دوارہ میں بھاجپا نگرہ ڈیکس سیوندر گپتا نے کوتوالی کے اندر اپنے ساتھی کارکرتاؤں کے ساتھ پہنچ کر ایک دروگا امیت سرما پر حملہ بول دیا یہ معاملہ اس وقت ہوا جب بھاجپا نگرہ ڈیکس تھاکر دوارہ سیوندر گپتا کو فون پر کسی نے جان سے مارنے کی دھمکی دی نگرہ ڈیکس اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ کوتوالی تحریر لے کر پہنچے جہاں امیت سرما دروگا کوتوالی پریسر میں موجود تھے بھاجپا نگرہ ڈیکس نے دروگا امیت سرما سے کہا تتکال کاروائی کرو صوبے میں ہماری سرکار کہا جانچ کر کاروائی ہوگی پھر کیا تھا بھاجپا نگرہ ڈیکس وہ کارکرتاؤں نے دروگا کو دھاردار ہتیار سے وار کر دیا دروگا امیت سرما کے ہاتھ سے خون بہنے لگے بھاجپا نگرہ ڈیکس وہ بھاجپا کارکرتاؤں نے کوتوالی پولیس کو جم کر گالی دی پولیس کا کہنا ہے اچیت کاروائی کی جائے گی وہیں دوسری طرح جلہ ڈیکس ہریوم شرما بھی کوتوالی پہنچ کر اور وہ بھی ستہ کے نسے میں دکھے اور دروگا کو دیکھ لینے کی بات کہی یہاں تک کہہ ڈالا دروگا سے نپٹنا آتا ہے ریلوے میں پوسٹنگ کر دیں گے میں تھانے پر موجود تھا تو سیویندر گکتا جو ہے وہ تھانے پر ایسے سائی صاحب کی ساتھ میں بیٹھا تھا انہوں نے ایک تحریک دی ایسے سائی صاحب نے مجھے جانچ کے لئے دی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے انہوں نے بتایا کہ ساتھ بھی کہ میں جانچ کرتا ہوں اور میں اس کا سیڑھی آنے لگواتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں جس نے جانتی دی تو کہنے لگے آپ جانتی کہ ابھی کیا نام کو کریے ساتھ بھی ریپورٹ بھونا یہ ایسا کریے ایسا کریے تو اتنے میں اپنے آپ کو گرام ہونے لگے گرام ہوتے گھتے گھرام ہوتے گھرام ہوتے پڑھنے لگے تو کس چیز سے آپ کو یہ حملہ کیا ہے سیویندر گکتا جی تھے وہ کنک شاک تین چار آدمی ہو تھے تو اتنے بیچ بچا ہو اتنے میں ایسے سائی صاحب سریپال دروگا جی سنجی ہمار برگا جی اور سٹاپ جو تھا سبھی لوگوں نے بیچ بچا ہو کر آدمی رہا جانتے میں اکتا دیا ان کو تو اتنے میں پرمومن کر کے آجے ڈھاکور ہے بھیجے بھی کے ان کو بلائے ہمار بھونا اور آتے ہی بھی نا اگدام وہ کرتے ہیں آتے ہی میری ساتھ برگا وہ کیا لیے تھے کیا نہیں تھے میں دیکھنے میں دیکھنے گیا آتے ہی میرے تو پرجان چماننے کی نیت سے دیکھنے ملا کر دیا تو اتر پردیس کے مراد آباد سے بنتی سکسینہ کی ریپورٹ فیس بک پر سی ام یوگی کے آپتی جنک فوٹو ڈالنے والے یوک کو سنبھل پولیس نے کیا گرفتار فیس بک پر فرجی نام سے آئی ڈی بنا رکھی تھی جو کی یوپی کے مخمنطری یوگی آدیت نات پر آپتی جنک پوشٹ کی جس میں مخمنطری کسی مہیلہ کے ساتھ اشلیل حرکرت کرتے ہوئے فوٹو ڈالی ہے اور مخمنطری کا فوٹو کسی جانور کا لگا کر ڈالا ہے سرچت پسو گائے ماتا کو لحسون پیاج کے کٹ کر کھانے کا فوٹو بھی ہے جس میں پرارتھی کو آپار پیڑا ہوئی ہے تتہہ ایک سماج کے سممان آہت ہوا ہے دھارمک انماد فیلا کر دھارمک بھاؤنائیں بھڑکائی گئی جس میں مناظیر پتر شریف کو سنپور سانی سے پولیس نے گرفتار کیا پولیس جس کو دھارا ایک سو ترپنے دو سو پنچانبے آئی پی سی دھارا چھاچھٹ سی میں جیل بھیجنے کی تیاری میں ہے اتر پردیس کے سمحل سے رنجیت سنگھ کی ریپور ماؤ جلے میں بیٹی سے جب دبنگ چھیڑھانی کر رہے تھے تو اس کا بیروت کرنے پہنچی ماں پر دبنگوں نے تیزاب پھیک دیا جس سے محلہ کی ایک آنکھ بری طرح سے جھلس گئی دراصل پورا معاملہ حلدر پھر تھانے کے منول پورا رتوے گاؤں کا ہے جہاں پر کیرن کی بیٹی کو گاؤں کے ہی دبنگ لوگوں دوارہ کئی دنوں سے پریشان کیا جا رہا تھا بیروت کرنے پر دبنگوں دوارہ تمچے سے گولی مارنے کی دھمکی بھی دی جا رہی تھی اسی بیچ دبنگوں دوارہ لڑکی سے چھیڑھانی کی جا رہی تھی اور جب کیرن بیچ بچاؤں اور بیروت کرنے پہنچی تو دبنگ نے اس کے اوپر تیزاب پھیک دیا ہمارے لے کے ساتھ ساتھیں بہت تمیجی کرت رہا جب ہم مانا کہیں نہیں ہیں تو وہ ہمارے پر بیروت کر لیا تیزاب پھیکنے کے بعد دبنگ فرار ہو گئے ساتھی گرامیڑوں دوارہ اسے آنن فارن میں جیلا چکت سالے میں بھرتی کرائے گیا جہاں سے اس کو وارانسی بیچیو کے لیے ریفر کر دیا گیا پولیس معاملے کی تفتیس میں جھٹی ہے اتر پردیس کے ماؤں سے وینے سرواستوں کی ریپورٹ اتر پردیس کے انناوں میں عام آدمی اپنے گھروں میں سرکچت نہیں ہے شہر کے پاس ایریا میں بدماسوں نے یوک سے رنگداری مانگی اور نہ دینے پر گھر میں گھس کر گولی مار دی یوک کو انناوں کے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا گھٹنا کے برف سے علاقے میں دہزت پھیلا ہے انناوں شہر کوتوالی کے آواز بکاس کولنی میں کئی ہتیا اور لوٹ کا اپرادی یوک کے گھر رنگداری وصولے پہنچا یوک دوارہ منع کرنے پر بدماس نے گولی مار دی گولی لگنے سے یوک غائل ہو گیا اس کے بعد بدماس نے گھر کو نشانہ بنا کر کئی راؤن گولیاں چلائی اور فرار ہو گیا یہ دہزت پھیلانے کے لیے آئے دن یہاں پہ گنڈا گردی وصولی ٹائپ کا ان کا رول رہتا ہے یہ ایک گینگ ہے انہوں نے بائی پاس پہ مڈل شاہ میں مڈر کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ آئے دن دکنداروں سے وصولی ہے یہ بیچ میں جو بول دے اس کے اوپر یہ اس طرح کاروائی کرتے ہیں صبح یہ آئے گیٹ پہ بھائی جی بھائی جی آوال لگایا انہوں نے ہم نے کھولا بھائی جی کہنے رات میں ہم سے گلتی ہو گئی پیتے جیسے مڑے انہوں نے فائر کر دیا میرے اوپر کیا لگنا کہ کاروائی نہیں ہوتی ہے پولیس کی طرف سے پولیس کے بھائی یہ سب پولیس سے ایجنٹ ہیں پولیس کی وصولی کرتے رہے اس لئے پولیس ان کو سرنل دیتی رہی ان کے اوپر آئے دن مکنمے لگتے ہیں مگر کوئی کاروائی نہیں ہو پا دی دوسرے دن تیسرے دن یہ چھوٹ کے آ جاتے ہیں جو بھی کوئی چھو نمبر پر فون کرتے ہیں اس کے گھر میں اسی طرح کے آکرمن حملے کرتے ہیں گھٹنا کے بعد سے علاقے میں دہزت ہے پولیس نے معاملہ درج کر کے آروپی کی تلاس تیج کر دی ہے اتر پردیس کے ان ناؤں سے وینود نشاد کی ریپورٹ مکیش شاہی انڈیا لائیب نیوز ممبئی انڈیا لائیب نیوز میں خبروں کا سفر نمہ ہوتا ہے سماک مکیش شاہی کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے اپنی نئی خبروں کے ساتھ تمشکال لیکن چلتے چلتے گزار اس بنتی انروب اگر آپ کے پاس کوئی سمجھتیا ہے یا کہ کوئی گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے تو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں نمروں پہ آپ ہمیں سیدھے سمپر کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئی ڈی انڈیا لائیب نیوز چینل اٹھ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کام آپ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی لاغن کر سکتے ہیں www.indialivenews.co.in نمسکار